بہت ساری برائیوں لاتا ہے آئیے جہز کا کیا معنی ہوتا ہے یہاں سے ہم بات پر شروع کرتے ہیں جہز کا معنی یاد رکھی یہ ہوتا ہے تیار کرنا یا انتظام کرنا یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے سامان سفر تیار کرنا یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے کفن دفن کے لئے تیاری کرنا اس لئے جب میت کو رکھا جاتا ہے تو بلتے ہیں تجہیز و تکفین تجہیز لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے یا بھیجنے کی تیاری ان کی ہو رہی ہے تجہیز و تکفین اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا یا اسی طرح انتظام کرنا کسی چیز کا یا پھر سامان سفر آدمی کو سفر کر رہا ہے تو لے کر اس کو جانا یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر 59 جو انساٹھ میں کوئی فرمایا ہے وَلَمَّ جَحَزَهُمْ بِجَحَزِهِمْ جب اس نے ان کے لئے ان کا سامان تیار کر دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے لئے اپنا سامان تیار کر دیا تو یہاں بھی جہز کا لفظ اور اسی سے اردو زبان میں یہ جہز سے ہی لفظ جہاز آتا ہے جہاز ہوائی جہاز تیاری کر کے آدمی جاتا ہے اسی سے لفظ آتا جہاز یہ عربی کے لفظ سے تیاری کرنا نکلنا سامان سفر کو تیار کر کر لے کر جانا یہ ہے جہز یاد رکھے یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے اب ہماری استلاح میں اس کا کیا معنی ہے جو دنیا میں چلتا ہے وہ بھی دیکھ لیں ہماری استلاح میں جو ہمارے پاس شادی سے پہلے جہاز کا لفظ آتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے وہ یہ جہاز سے مراد وہ سامان اور اساس اساسہ منزل ہے جو دلہن کی طرف سے دلہے کے یہاں پہنچ آیا جاتا ہے ہمارے پاس جہاز سے کیا معنی ہے وہ سامان وہ اساسہ وہ مال وہ دولت وہ زیورات یا وہ گاڑی وہ بنگلہ وہ جوڑا وہ گوڑا جو دلہن کی طرف سے یا دلہن کے گھر والوں کی طرف سے دلہے کے پاس پہنچ آیا جاتا ہے چاہے وہ ڈائریک دلہے کے لئے ہو یا اس کے گھر والوں کے لئے جاتا ہے پہنچ آیا جاتا ہے یہ معنی یاد رکھی جہاز کا ہمارے پاس ایسی طرح